سو ویلکم ٹو پیگاسس پریمیوم دوستو میں بھارت سونی آپ کا ہوسٹ اور اس سمیں دیکھ رہے ہیں آپ نائن یا ٹین یئر اولڈ ہے یہ آپ کے سامنے سکالا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گوالیر سے آئی ہے ایم پی نمبر آپ کے سامنے ہے اور اس کا ہم نے کیا 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 ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے جب کار اس حساب سے کافی زیادہ یوز ہو جائے پرانی ہو جائے تو کیسے آپ اپنی کار کا انٹیجر کرا سکتے ہیں اپنے حساب سے اپنی چوئس کے حساب سے کلر کومبینیشن کے حساب سے یہاں ویڈیو میں دیکھیں گے آپ اس سمیں جو یہ ہے یہ اندر سے اس کا جو انٹیجر آتا تھا بلیک کے ساتھ گری آتا تھا اور ہم نے تھوڑا برائٹ کلر بلیک کے ساتھ ٹین کلر میں کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے اس کا سٹیرنگ ریپ سٹیرنگ ریپ میں ہم نے ہائیڈرو ڈپ بلیک کاربن فائبر یہاں یوز کر لیا ہے لیڈر آئٹ ریپ میں ٹین کلر ٹین کلر کے ساتھ بلیک کلر کومبینیشن میں ایس پر جیسے کی اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھیں گے لور جو آئٹمز ہیں یہاں ڈیش بورڈ پہ اور جو کنسول ایریا ہے وہ یہاں پر ہم نے ٹین کلر کر دیا ہے اور ڈیش بورڈ کے اپر پارٹ میں بھی دیکھیں گے تو وہ والا جو پارٹ ہے وہ بھی ہم نے ٹین کر دیا جس سے کی ڈیش بورڈ میں 40 60 کا ایک ریشو رہے بلیک اور ٹین کے بیچ میں پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کا پیلر سی پیلر بی پیلر اور اپیلر یہ ٹوٹلی یہاں پر ٹین ہو چکے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں گے آپ نیچے کا جو گیر اس کا بھوٹ ہے یہ اور ساتھ میں گیر کی جو نوب ہے یہ ہم نے یہاں بلیک اینڈ ٹین کر دی ہے اور یہ ساتھ میں جو پورا کنسول دیکھیں گے کنسول میں بھی یہاں ٹین کے ساتھ بلیک بلیک ویڈ کارون فائیبر یہ یہاں پر ٹوٹل ٹون کر دی کری ہے چین سیٹس کور دیکھیں گے یہاں پیگاسس پریمیم کے کسٹمائز سیٹس کور ہیں یہ ٹین کلر کے ہیں اور آپ کو دکھ رہا ہوگا جیسے کرس کروس ڈیزائنز اس کے اندر یہاں پوٹن کیا گیا ہے سائیڈ میں ڈبل سیچنگ افیکٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹنگ پروپر کر دی گئی ہے حالانکہ ہم نے اس کے اندر فارم پیڈنگ نیچے والی سیٹس میں کافی کری ہے سیٹس کافی یوز تھی پرانی تھی اس وجہ سے اس کی فارم پیڈنگ کر کے اس کی ہائٹ کو تھوڑا انکریز کرا گیا ہے یہاں دیکھیں گے آپ نیچے والے ایریے میں یہاں پر پروپر ایڈی میٹ ہم نے انسٹال کر دی ہیں جو بلیک کلر کے ہیں اور سائٹس کے دور میں دیکھیں گے تو یہاں پر کاربن تھیم کے ساتھ اگین ہم نے یہاں ٹین کلر پوٹن کر دیا گیا ہے اور لیدر میں یہاں پر جیسے سٹیچنگ افیکٹ ہے ویسا سٹیچنگ افیکٹ ہم نے سائٹس کے دور میں یہاں انسٹال کر دیا ہے ایمینٹ لائٹ آپ کو دکھ رہی ہوگی ملٹی کلر ہے یہ نیر باؤوٹ سکس پیسز کی ہے تو اپنے حساب سے آپ موبائل اپلیکشن سے اس کو چین کر سکتے ہیں اور اس کو آف بھی کر سکتے ہیں آن بھی کر سکتے ہیں مطلب پرماننٹ نہیں بات یہاں آپ کے کنٹرول میں ہے پوری طرح یہ ایپ سے کنٹرول ہوتی ہے ریئر سیٹس میں چلیں ہم نے سیم جیسے آگے کے دور سے ہیں پیچھے کے دور میں بھی آپ وہ گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں یہ کنسول میں دیکھیں گے کنسول کے جو پیچھے کے ایسی بینٹس ہیں یہاں ہم نے کاربن فائبر کر رہا ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ جب اپنے حساب سے اپنی چیز کو کسٹمائز کرائیں گے تو آپ یہ دھیان رکھیں گے کہ ایک سیمیٹری ایک جو روپ ریکھا ہے اس طریقے سے بنے کہ پوری کار کا جو انٹیریئر ہے اگر آپ کرائیں گے تو اس حساب سے کنمٹ ہو جائے یہ پیچھے ہم نے ریئر آمریسٹ انسٹول کر رہا ہے جو کی آتا نہیں ہے اس موڈل میں ہم نے کسٹمر کے ڈیمانڈ پر سویشل تو یہاں دیکھیں گے یہ پیچھے جو آمریسٹ ہے یہ یہاں پر یہ انسٹول کر دیا اور ساتھ میں کاربن فائبر یہاں پر ہم نے کوٹون کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ ایک چیز ایسی ہے کہ دکھنی رہی مگر جب بھی اپن کریں گے تو یہاں اس کا جو ایک گٹ اپ ہے وہ آپ کو ساف ساف دکھائی دے گا کیونکہ یہاں سے لے کر سینٹر پارٹس میں سائٹس کے پارٹ میں اور فرنٹ کے ڈیش بورڈ میں پورا کمپلیٹ جو ہے وہ ٹین کے ساتھ بلیک اور بھی در کاربن فائبر تو دوستو ہے نہیں دس سال پرانی کار ہے دلی میں اللہ نہیں ہوتی اس سمعے آپ کو پتا ہے پولیشن کو لے کر گورنمنٹ بہت عادہ سٹکٹ ہو گئی ہے تو مگر کسمر وہاں پر یہ پندرہ سال چلا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کار کے انٹیوئر کو اپنے حساب سے اپگریٹ کرایا ہے تو کمپلیٹ جو موڈیفیکیشن ہے وہ تو انٹیوئر وائز آپ نے دیکھی لیا اس کے ساتھ ہم نے دیکھیں گے یہاں پر اس کا انڈرویڈ ہے وہ انسٹول کر رہا ہے جو کی انپلک کمپنی کا ہے ساتھ میں دیکھیں گے اس میں کیمری کے ساتھ اس کو انسٹول کر دیا گیا ہے کیسے یہ پورا کمپلیٹ میں کیا کیا لگا ہے ہاں سیٹس کور جو ہے وہ فائی فیئر ورنٹی کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں جو لیدھرائٹ یوز کرا گیا ہے کافی ہیوی کوالٹی کا یوز کیا گیا ہے باقی کار آپ کے سامنے ہیں لک آپ کے سامنے ہیں ملاتے ہیں کسمر سے آپ کو وہ دیتے ہیں اپنا فیڈ بیک بتاتے ہیں کیسے انہیں پیگرسس پریمیوم کا کام لگا اور کیسے ان کی جو کار ہے اس کی ایک دم جو کائی کلپ ہے وہ ہو گئی ہے سو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو کار ہے سکالا اس کے اونر میرے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے سمیہ دیا کافی پریابت سمیہ دیا تاکہ اسے ساپ سے کام ہو سکے اور اب وہ بتائیں گے اپنا ایکسپیرینس کیسے انہیں پیگرسس پریمیوم کا ورک لگا اور کیسے ان کی جو کار ہے اب اس کی لپ کنوٹ ہو گئی ہے کیسے ہیں سر ہاں 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 مجھے پیگرسس کے بارے میں آن لائن ہی آلوم پڑا تھا ریز آؤٹ تھو دی گوگل اللی کافی زیادہ بیٹر مطلب ایک دم چینج کر دیا لوگ میں نے جتنا ایکسپیکٹ نہیں گیا تھا سب سے چی بات ہے کافی اچھا انٹرٹین کرتے ہیں اور کافی اچھے سمجھاتے ہیں جو کنسلٹینسی چیز ہوتی جیسے میکو زیادہ نولیج ہندھی بٹ کافی ہلپ کیا اس چیز میں کافی اچھا کام کیا ہے یہ میزک سسٹم بھی آپ نے لگوایا ہے نیا میزک سسٹم لگوایا ہے چلی آپ مطلب یہ گاڑی وہاں پر پانچ سال اور چل سکتی ہے یا کتنے سال یہ گاڑی اتنی پرانی تھی بلٹے ایک دم نیا لوگ کر دیا ہے تو میں تو اس کو اور دس سال کے لیے سوچ رہا ہوں وہاں چل جاتی ہے آرام سے چلتی ہے کم بہت کم چلی میری گاڑی وہاں پر یہ ایمپی میں بھی کوئی ایسا رول نہیں ہے کلال روکا جائے ابھی تو آرام سے پانچ سال کو ملیمم چلے گا بہت بڑی دیکھئے یہ ہے جتنے ایمپی سے میرے پاس بہت کار ساتھ ہیں گوالیر سے اندور سے تو بھئے جو ایمپی والے اگر وہاں رول نہیں ہے نا تو جو دس پندرہ سال پرانی کار رہے چپ چاپ ویسے دلی میں دس سال پرانی بھی دو تین مہینے چل سکتی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادر وائز نہیں تو روک سکتے ہیں تو دھیان سے آئیے گا کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ ہو گئی ہے خاص کر دس سال سے اوپر کی کاروں کے لیے باقی بہت اچھا لگا ہمیں بھی کافی اچھا لگا کیونکہ جب ایک کار پوری طرح ڈگری چینج ہو جاتی ہے تو نیچرل ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ باقی میں جو موڈیفیکیشن کا مطلب ہے وہ کمپلیٹ ہو ہے اس کار میں سر کا بہت بہت دھنیواد وہ پیگر سس پریمیم پر ٹرسٹ کیا اور اپنی کار بہت سندر بنوائی ہمیں بھی مزا آیا ان کو بھی ملتے ہیں سر چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جائیں